بڑی خبر پچاس روسی فوجی حلاق چارٹ ٹینک تباہ یوکرین کا جوابی بار روس پر میزائل چلا دیئے یوکرین روس کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا روس کو لینے کے دینے بڑھ گئے یوکرینی فوج نے روس کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا روسی صدر کے اعلانیں جنگ کے بعد یوکرین نے بھی روس پر حملے شروع کر دیئے جنگ میں شدد آگئی مغربی طاقتیں روس کے خلاف ایک ہو گئیں روسی فوج نے بھی اضافی نفری مانگنی یوکرینی صدر نے ملک میں مارشل لاؤ نافذ کرتے ہی اعلان کر دیا ورلڈ وار ٹو کے بعد پہلی دفعہ یورپ میں مکمل جنگ شروع روسی جنگی تیاروں کی یوکرین کے اہم شہروں پر پیزائی حملے کے تیاری اروج پر پہنچ گئیں اس ٹاپک آگاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا واقعی ورلڈ وار ٹری کا بقائدہ آغاز ہو گیا ہے اس کے علاوہ اب تک روس نے یوکرین کے کن علاقوں پر اپنی فوج تائینات کر دیا اور یوکرین کی جانب سے جوابی حملے میں اب تک روس کے کتنے فوجی مارے گئے ہیں پاکستانی وزریعظم عمران خان اس وقت روس کے دورے پر تھے اور ان کے دورے کا واحد مقصد یوکرین اور روس میں سالسی کا کردار ادا کر کے جنگ کو روکنے کا مقصد تھا مگر اب روسی شدر نے یوکرین پر مکمل فوجی حملے کا حکم نامہ فوج کو دے دیا جس کی وجہ سے معاملات سنگین اور حالات مکمل طور پر ابتر ہو گئے انسانی تاریخ تو جنگوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے مگر پچھلے اتسی سال میں پہلی دباب مقربی طاقتیں آپس میں علچ پڑی اور انسانی حقوقی علم برداری گرنے والے روس اور امریکہ ہی کی ایک دوسرے کے انسانوں کو ماننے کی کوششوں میں بازی لے جانے کے لیے سرطور کوششیں جاری ہیں جس کی پہلی قسط ہمارے سامنے آگئی اور جنگی امور کے پندتوں کے مطابق دنیا میں بازابتہ طور پر تیسری جنگ عظیم کا خاص ہو گیا اس جنگ عظیم میں کس کا پلڑا بھاری رہے گا ایک طرف نیٹو کے چالس ممالک ہے تو دوسری جانب روس، چین، شمالی کوریا اور تیسری دنیا کے چند ممالک شامل ہیں لیکن اب تک اطلاعات کے مطابق روس کو موکی کھانی پڑ گئی ہے کیونکہ یوکرین کے جوابی حملے میں روسی فوج کو نقصان اٹھانا پڑ گیا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ چند گھنٹے پہلے روسی شدر نے اپنی پارلمنٹ سے ایک بل پاس کروایا جس کے تحت روسی شدر اپنی فوج کو ملک سے باہر کہیں بھیج سکتے ہیں اور اس بل کی حوایت پہ 150 ووٹ پڑے جبکہ کسی ایک سینیٹر نے بھی اس بل کی مخالفت نہیں کی اس بل کے پاس ہوتے ہی روسی شدر نے اپنی قوم کے سامنے کتاب کیا تھا جس میں اس بات کا اندیا دیا گیا کہ روس مشروع کی یوکرین کی وہ علاقے جو یوکرین سے ازادی چاہتے ہیں وہاں پر روس یوکرین سے ازادی چاہتے ہیں ایلید کی پسندوں کے مدد کے لیے اپنی فوج بھیجنے چاری ہے اور اس اعلان کو یوکرین کے صدر نے اعلان جنگ قرار دیا اور روس کے چنگی جہاد یوکرین کے شہروں پر کولے برسانے کے لیے روانہ کر دیا گئے انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق روسی صدر بلاد ملک پیٹن کی جانب سے یوکرین پر حملے کے اعلان کے بعد کیف خرکیف ڈباس اور بلک سی میں پورٹ سمیت یوکرین کے متعدد علاقوں میں دماغوں کے آوازیں سنے گئے امریکہ برطانیہ جرمنی اور اقوام متحدہ سمیت متعدد یورپی ممالک کی جانب سے روسی حملے کی مضامت کی گئی جبکہ یوکرین کے صدر نے ملک میں مارشل لاو نافذ کرنے کا اعلان کیا روس کی وزار کے دفاع نے کہا کہ یوکرین کے مسلح فوج کو نسانہ منایا گیا تاہم شہروں اٹلری میں زائل حملے نہیں کیا گئے اس کے علاوہ یوکرین کی فوج کی مسلح فوج نے کہا اسے جاری کا دبیان میں کہا گیا کہ پرسکن رہے یوکرین کے محافظوں پر یقین رکھیں تاہم روس کی وزارت دفاع نے اس بات کی ترتید کی کہ اس کا جنگی تیارہ مار گرایا گیا یوکرین کے وزر خارجہ نے کہا کہ روس نے یوکرین پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا اور اب شہروں کو ہتھیاروں سے نسانہ منا رہا ہے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ یہ جنگ اجاریت ہے یوکرین اپنے دفاع کرے گا اور فتح حاصل کرے گا دنیا پیٹن کو روک سکتی ہے اسے ضرور روکنا چاہیے اب عمل کرنے کا وقت ہے دماغوں نے مشرقی یوکرینی اس شہر کو ہلا کرکھ دیا جس کے بعد سبلین تیاروں کو خبردار کر دیا گیا انٹر فیکس نیوز ایجنسی کے مطابق دارل حکومت کے مرکزی ہفائی انڈے کے قریب گولیوں کے آوازیں سنائی دی تام روس کی فوجی کاروائی کا دائرہ کار واضح نہیں ہو سکا خبر سائدار ایف پی کے مطابق صحافیوں نے بہرہ اس وقت کے بندرگاہی شہر اوریسا کی دماغوں کی آوازیں سنی روسی سارت سے 35 کلمٹر جنوب میں واقعی ایک بڑے شہر خارکیت میں دماغیں سنیں گے ایف پی کے صحافیوں نے بتایا کہ گورما توسک میں چار زوردہ دماغیں ہوئے جو کہ مشرقی جنگی جون کے لیے یوکرین کی حکومت کے موثر علاقے کی حیثیت رکھتا ہے دماغوں کی مزید دماغیں مشرقی بندرگاہی شہر میں سنیں گے روس دویل عرصے سے اس بات کے تردید کرتا تھا کہ اس کا اپنے پڑوسی ملک کے سہرد کے قریب دستیوں ہزار فوجی جمع کرنے کے باوجود حملہ کرنے کے کوئی رادہ نہیں روسی صدر پیوٹن کے جانب سے یوکرین کے خلاف فوجی اپریشن شروع کرنے کے اعلان کے بعد زلنسکی نے فیس بک پوسٹ کیے ایک پیغام کے ذریعے کہا کہ مرک میں مارسل لاغ نافذ کا دیا گیا انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن سے فون پر بات ہوئی پیوٹن کی جانب سے اعلان کریملن کے اس بیان کے بعد آیا جس کے مطابق مشرقی یوکرین میں باقیرے نماؤں نے موسکو سے کیپ کے خلاف فوجی مدد کی درخواست کی اس کے نباب میں یوکرین کے صدر نے رات گئے روسیوں سے یورپ میں بڑی جنگ کی حمایت نہ کرنے کی جذباتی اپیل کی جس کو مسترد کر دیا گیا روسی زمان میں بات کرتے ہوئے جلنسکی نے کہا کہ روس کے لوگوں سے یوکرین کے بارے میں جھوٹ بولا جارہا ہے اور جنگ ہونے کا امکان آپ پر منصر ہے انہوں نے کہا کہ لوگ یہ جنگ روک سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ پیوٹن کو فون کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہاں کوئی جواب نہیں ملا صرف خاموشی تھی انہوں نے مزید کہا کہ موسکو نے اب یوکرین کے سردوں کے قریب دو لاکھ فوجی جمع کر دیا ہے جس کی وجہ سے یوکرین کے شہروں کو مزید خطرات درپیش ہو گئے ہیں لہٰذا روس کو چاہیے کہ وہ یہاں پر حملے روک دے اور یہاں سے لوگوں کو نکلنے کی اجازت دے لیکن روس کی جانب سے مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے یوکرین کے بڑے بڑے شہروں پر حملے شروع کر دیا گیا اور وہاں پر بھاری جانی اور مالی نقصان سامنے آرہا ہے جبکہ مختلف ممالک کے جانب سے دونوں ممالک کو جنگ مندی کی اپیل کی گئی ہے لیکن دونوں ممالک مزاخرات کی بجائے جنگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دونوں کا نقصان ہو رہا ہے ایف پی کے صحابیوں نے بتایا کہ گورماتو سکھ میں چار زوردہ دماغیں ہوئے جو کہ مشرقی جنگی جون کے لیے یوکرین کی حکومت کے موثر علاقی کی حیثیت رکھتا ہے دماغوں کی مزید دماغیں مشرقی بندرگاہی شہر میں سنے گئے روس دویل عرصے سے اس بات کے تردید کرتا تھا کہ اس کا اپنے پڑوسی ملک کے سہرد کے قریب دستیوں ہزار فوجی جمع کرنے کے باوجود حملہ کرنے کے کوئی رادہ نہیں روسی صدر پیوٹن کی جانب سے یوکرین کے خلاف فوجی اپریشن شروع کرنے کے اعلان کے بعد زلنسکی نے فیس بک پوسٹ کیے ایک پیغام کے ذریعے کہا کہ مرک میں مارشل لاؤن نافذ کا دیا گیا انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن سے فون پر بات ہوئی پیوٹن کی جانب سے اعلان کریملن کے اس بیان کے بعد آیا جس کے مطابق مشرقی یوکرین میں باقیر نماؤں نے موسکو سکیپ کے خلاف فوجی مدد کی درخواست کی اس کے جواب میں یوکرین کے صدر نے رات گئے روسیوں سے یورپ میں بڑی جنگ کی حمایت نہ کرنے کی جذباتی اپیل کی جس کو مسترد کر دیا گیا روسی زمان میں بات کرتے ہوئے جلنسکی نے کہا کہ روس کے لوگوں سے یوکرین کے بارے میں جھوٹ بولا جارہا ہے اور جنگ ہونے کا امکان آپ پر منصر ہے انہوں نے کہا کہ لوگ یہ جنگ روک سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ پیوٹن کو فون کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہاں کوئی جواب نہیں ملا صرف خاموشی تھی انہوں نے مزید کہا کہ موسکو نے اب یوکرین کے سردوں کے قریب دو لاکھ فوجی جمع کر دیا ہے جس کی وجہ سے یوکرین کے شہروں کو مزید خطرات درپیش ہو گئے ہیں لہذا روس کو چاہیے کہ وہ یہاں پر حملے روک دے اور یہاں سے لوگوں کو نکلنے کی اجازت دے لیکن روس کی جانب سے مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے یوکرین کے بڑے بڑے شہروں پر حملے شروع کر دیا گیا اور وہاں پر بھاری جانی اور مالی نقصان سامنے آ رہا ہے جبکہ مختلف ممالک کے جانب سے دونوں ممالک کو جنگ مندی کی اپیل کی گئی ہے لیکن دونوں ممالک مزاخرات کی بجائے جنگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دونوں کا نقصان ہو رہا ہے موسیقی موسیقی